ہلو گائز امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میرے کیا کہتے ہیں ویڈیو لیکچر دیکھ رہے ہوں گے اور پلیج میرے جو جتنے لیکچرز ہوتے ہیں اپنی کمیونٹی کے اندر آپ اس کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ میرا چینل جلد جلدی پرموٹ بھی ہو اور مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہو اس چینل کے اندر کیونکہ میرے پاس چیزیں بہت ساری ہے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے بنانے کے لیے لیکن بات ہوئی ہے کہ مجھے تھوڑی سی موٹیفیشن نہیں مل رہی ہوں کہ میرے پاس سبسکرائبر بہت کام ہے تو کوشش کریں گے میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں لائک بھی کریں اس کو اور شیئر بھی کریں اور پلیز پلیز اپنے دوستوں کو کمیونٹی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنے 1000 سبسکرائب میں جلدی سے جلدی اچیو کر سکوں اچھا لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ایمیج کو سینڈ کرنا سیکھا تھا فروم ون پرسننو اینادر پرسنن تو اس ویڈیو کے اندر ہم میرے پاس کافی کہتے ہیں میرے دوست آئیتے جو کلیکز ہیں میرے فینز ہیں جو یوٹیوب پہ اور جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہمیں سمائلیز جو ایمیج ایموجی ہوتی ہے وہ آپ سینڈ کرنا بتائیں کیسے آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کا پلائل تیلیز کی طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پر سرچ کریں جاوا سکرٹ پلگ این ایموجی وہ آپ کو بہت سری پلائلز دے دے گا ٹھیک ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا وی آف سٹرائلنگ یہ ہوتا ہے کہ میں خود سے چیز کو بناتا ہوں تاکہ آپ اس چیز میں بہت زیادہ انوالمنٹ ہو جائیں اور آپ کو انٹرسٹ بھی لگی اس میں کام کرنے کا ٹھیک ہے تو آج ہم خود سے اپنا ایک پلیٹ فول خود سے ایک پلگ ان بنائیں گے ہے ٹھیک ہے ایموجی کا رائٹ یہ جو سمائلی اس میں میں کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا کو پینل پینل اوپن ہو اس پینل میں سے ہم میں ڈیفرنٹ میرے پاس اوپشنز ہوں جس کے اندر سے میں سمائلی اگر سمائلی سرنٹ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی ہور جو امیجز ہوتے ہیں جیسے جس لائک وٹسائب وٹسائب کے دیفرنٹ ٹیبز ہوتے ہیں آپ کے پاس سمائلی کی اوپشنز ہوتی ہیں دوسرا ہمارے پاس امیجز کی اوپشنز ہوتی ہیں تو ہم سارے تو نہیں کریں گے لیکن آپ کو ایک میری آئیڈیا دینے باقی تو آپ لوگ اگر چیٹ اپلکیشن میں جا رہے ہیں تو اس کے اندر خود بخود چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اچھا آپ امیگر تو اس پہ جب کلک ہو تو یہاں پہ ایک پینل اوپن ہو تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ڈیف بنانا پڑے گا اس ڈیف کے اندر کام کرنا پڑے گا چاہیں جی کوڑ کے اندر جاتے ہیں ایش ایمل کھولتا ہوں میں اور اس سارا کا سارا کام ہر پاس فوٹر پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس رو کو امنی چیٹھتے اس سے اوپر ایک اور رو بناتا ہوں میں راس رو اور اس کلاس کے اندر جو کالم دوں گا جی میں ٹویلپ رائٹ ٹھیک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ سارا کا سارا کونٹینر رہے تو ہم اس کو پوزیشنگ دیتے ہیں سٹائل پوزیشن ریلیٹیف اس کو میں ایڈی دیتا ہوں ایمو جی اور ٹھیک ہے ہم ٹیکس لکھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہماری ڈیف کام پہ آ رہا ہے چلیں جی پیم پیج ریفریش کرتا ہوں ہم ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہاں پہ کیونکہ ہم نے سٹائلنگ نے کی ہوئی دوسرے ڈیف کی تو اس کی ٹھیکس ٹائلنگ کرتے ہیں یہ میرے آئی ڈی بنائی ہوئی اس کی سبٹسینڈ پہ چلے جائیں ہیش ایمو جی اس کو میں گئے تو پوزیشن ایپسلوٹ کیونکہ ہم کے باس پیرنٹ جو ہے اس پہ ریلیٹیو ہے تو اس کا جو چائلڈ ہوگا وہ اپس لوڈ پوزیشنگ پہ جائے گا ٹھیک ہے اب میں پیج ریفریش کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس انفرمیشن آنا شروع ہوگی یہ دیکھیں اس تے جو سپیس یادہ دے رہا تھا وہ ختم ہوگی ہے اب ہم نے اس ٹیف کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانا ہے اس کو میکٹ کرتا ہوں ٹاپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا تھوڑا سا اس کو مزید اوپر کر لیں تو اس کو میکسیم اس کو تھرٹی پہ لے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ آگیا اچھا اس کے بعد آپ نے کہا گیا اس کا بیگراؤنڈ کلر دے دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کا یہ ڈیو بن گئے آپ کے پاس اچھا اس کے بعد آپ اس کو کل لیں اس کا باورڈر ریڈیس تھوڑا سے ششکے ڈال رہا ہوں مزید تھوڑا سا اچھا لگے ٹھیک ہے بلکل ڈیو آگیا اچھا اب ہم نے کہا کرنی اس ڈیو کے اندر میں ٹیف ڈالتا ہوں ٹیف کی چیز کے ٹیب میں ڈالتا ہوں بوٹ شیپ کے سچ کا لیتے ہیں ٹیپ 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 � یہاں پہ نظر آئے اس میں کلک کر دوسارے جتنے بھی امیجیز ہوتی ہیں یا جتنے شیپ سے وہ شیپ سے نظر آنا شروع ہو جائیں اور جتنے آگے دوسرے آہ سمائلیز ہیں جترے بھی ہیں ایمو جی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائے تو آئی تنگ دس از اپر فیکٹ ڈیب اگزیمپل اس کو میں ایک یہ ہے ہمارے پاس اور ایک یہ ہے ہمارے پاس اس کو چلیں کاپی کرتے ہیں اور یہ جہاں پہ یہ میں ایک ٹیکسٹ لکھواتے ہیں میں آکے پیسٹ کرتا ہوں جسٹ ٹو سی یہ ہم کے پاس یہ ہو گیا جہاں پہ دیکھیں یہ ڈاڈڈڈ آ رہا ہے اس کو میں اس کی ہائٹ بڑا دیتا ہوں اس کا یہ کنٹینٹ ایریا ہے ہائش ہمارجی ہائش یہ اور اس کی ہائٹ کر دیتا ہوں میں جی ٹوانٹی بھی اچھ دیکھتے ہیں کتنا ہائٹ کر دیتا ہے یہ زیادہ ہی نہ ہو جائے یہاں تک اس نے ہائٹ کی ہوئے اس کا بارڈر بھی آنا چاہیے اس لیے اس کے لیے ہم کیا یوز کریں بہتر وہ یہ ہو سکتا ہے بارڈر بارڈر لگے گا تھوڑا سا ہم کرتے ہیں باکس شیڈو باکس شیڈو کے ملوی یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو باکس کہنا وہ شیڈو نظر آنا چاہیے اس کے سکرین پہ تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں باکس شیڈو آر جی بی اے ایکسٹینر فارم آف آر جی بی ٹھیک ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں زیرو 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 ملدہ میں بلیک دے رہا ہوں کلر لیکن اس کے اندر میں اس کی ٹرانسپرینسی دے رہا ہوں ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ ون سکس دے دیں ٹھیک ہوگیا اس کے بعد آپ کے دے رہا ہوتا ہے اس نے کتنا لیفٹ سائٹ سے کتنا ہونا چاہیے رائٹ سائٹ سے اور بوٹم سے ٹھیک ہوگیا ایک اس کا پیرمیٹر یہ ہوتا ہے دوسرا آپ کا آر جی بی اے پوائنٹ ٹو تھری کرلیں اس کو تھوڑا سا ڈارک ہو جی کر نیچے والی سائٹ سے ڈیرو پکسل ٹھیک پکسل ٹھیک پکسل ٹھیک ہوگیا اگر آپ کو یہ سمجھنی ہے یہ باکس شیڈ ہو اس کو آپ خود بھی آپ گوگل کریں اس کو ڈیو تھری سکی پہ جا کے دیکھیں گے باکس شیڈ ہو کیسے کام کرتا ہے تو آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی مجھے تیکسپیرینسی اس لیے مجھے اترا مشکل نہیں لگ رہا کہ کیا میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھا رہا مشکل ہو کیونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا اس کو میں یوز کیا ہوئے لیکن پتہ ہے کہ یہاں پہ یہی ویلو ڈالو تو یہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائے گی اچھا یہاں میں کیا کرتا ہوں پیج ریفریش کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے پاس باکس شیڈ ہو ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا کہتے ہیں ایک پورا ایک باکس ہے وہ نظر آ رہا ہے اچھا اب ہمیں کرنا ہے اس اوپر جو ٹیپس کے اوپر بنے ہوئے ہیں ٹیکس بنے اس کو ہم چینج کرتے ہیں لائک میں کہہ دیتا ہوں سمائیلی کر لیتے ہیں اچھا اب سمائیلی کیسے ہم فائنڈ کریں گے یہ ایس ٹی میل میں خود بخود رینڈر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں سرچ کرتا ہوں ایموجی ایش ٹی ایم ایل یہ فرسٹ لنک سمائیلی اس کو یہ آن سے میں کافی کرتا ہوں سپیلنگ پہلے سمائیلی آگے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ڈیفرنٹ کوڈ ہیں ان کوڈ کو آپ یوز کرتے ہوئے کہہ کہتے ہیں سمائیلی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ نمبر ہے ٹویلی ہے ٹویلی ہے ٹویلی ہے ٹھرٹین ٹھیک ہے ٹھیک متصلہ ٹھیک ہند فٹین ٹھیکی تھیں یہ ٹھیک ہندے ہوتے جاتے ہیں تو اس کو اگر آپ ڈین آنک بنانا چاہتے ہیں تو ڈین آنک بنا لیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اے ٹھیک تو دن書 میں ختم ہو رہے ہیں اس کو ایک خود کر來到 ., اے دب کو پہلے میں میں تصویے کل اللہ ، کر دیکھ لوں کہ یہ ٹیسٹ تھک جا رہا ہے ہمارا یہ نہیں ٹھیک ہے myths کو ہم اگر آپ نے اس کے لنکس چینج کرنے وہ کر سکتے ہیں میں نے بھی نہیں کیا لیکن اچھلے میں کرتا ہوں سمائلی ٹھیک ہے آپ میں سمائلی بلے ٹیپ کے اندر ہی ٹیپ انٹر کرنے ہیں اچھا ہوم ٹیپ لیبل یہ ہے اس کی آئیڈی یہ ہے اس کو ہم سمائلی کرنا پڑے گا ٹھیک ہوگا اسی طرح مزید اور بھی ہوتے ہیں اس کے اندر آپ شیپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بعد میں دیکھیں گے کیسے ایڈ کرتے ہیں پہلے میں ایک بلے کو لے کے چلوں تاکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے اس کو میں انکر ٹیپ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے لیٹس سی ریفرش یہ دیکھیں جو آپ کے پاس ایمو جی جو ہے وہ رینڈر ہو گئے اب یہ انکر ٹیگ ہے اس کے اندر دیکھیں نیچے یہ آرہی ہے لائن آرہی ہے نیچے اس لائن کو کیسے ریموف کرتے ہیں ایمو جنگ سی ایس 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 اچھا جی یہ کس کے اندر ہے مائٹیپ کے اندر ہے مائٹیپ انکر ٹیک اس ٹیک ہے کیا جی ٹیکسٹ ڈیکوریشن نن کر دو سیمپل ایس ڈیٹ ریفرش کیا یہ لینڈر آپ کے پاس ہو گیا ٹیک ہو گیا تو آپ نے یہ باکس بنا دیئے ٹیک ہے اب یہ باکس جب اس پہ کلک کروں تب یہ شو ہو تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس ایمیجی والی باکس کو میں پہلے ڈسپلی کیا کرتا ہوں نل کر دیتا ہوں ڈسپلی نن ہو گیا اور اس پہ کلک کرنے سے آن کلک شو ایمو جیز شو ایمو جی پینل اس کو ہم میں چیر جوٹ جی ایس میں جا کے رنڈر کر لیتا ہوں اس کو ہم اوپر ہی بناتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا ایکسٹرا کام ہے ملو ایکسٹرا کام کر رہے ہیں تو ہم میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایمو جی فنکشن ایمو جی ٹ optimہ ٹ pit ڈسپلی گم ڈسپلی مو جیہا جڑی ٹ ط جگہ جیہا پینل اس کو میں نے کلک کیا کٹرول شفٹ آر کریں جس لوڈ نہیں ہوئی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا جب میں اس پہ کلک کروں تو اب اس پہ پینل نظر آجائے جب میں اس یومارے پاس جو ٹیکس بوکس ہے یا جو ہمارے پاس جہاں پر میسیج کو ٹائپ کرتا ہے جب اس پہ آئے تو یہ باکس کیا ہو جائے ہائیڈ ہو جائے اس کے لئے میں کیا فنکشن یوز کروں گا ایون یوز کروں گا ٹیکس بوکس کا آن فوکس ٹھیک ہے آن فوکس میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہائیڈ ایمو جی پینل اور جیس میں جاتا ہوں فنکشن ٹھیک ہے مشکل جاوہ سکرپٹ نہیں ہے آپ کے پاس چیزیں کبھی پیسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اسی وقت ہم نے سیٹ اٹریپوٹ کر دیا ہے سٹائل اور یہاں پہ کرتا ہوں ڈسپلے سٹائل سٹائل کلک کیا اس کو کلک کیا یہ آگیا اس کو فوکس کیا وہ ختم ہو گیا اس کو کلک کیا اس کو فوکس کیا ختم ہو گیا اسی طرح یہ اوپن ہے میں دوسری چیٹ پہ جاتا ہوں تو وہ نظر چیٹ بوکس آپ کے پاس وہ جو پینل ہے وہ نظر نہیں آرہا اسی طرح سون یہاں پہ آپ کا ہینڈ والا آپشن آنا چاہیے تو وہ کرسر کرلیں تو میں یہاں پہ سٹائل لگا کرسر پوائنٹر چلے اچھا جی اب کیا کرنا ہے جو ایمیجی سلیکٹ ہوگا ہے ٹھیک ہے آن کلک ہاں گیٹ ایمیجی اور اس کا میں دس پاس کر دوں گا دس کا ملوی ہوتا ہے کس والے کنٹرول کو اس نے کلک کیا ہے ٹھیک ہوگا یہ فنکشن میں یہاں سے کپی کر لیتا ہوں چیٹ فنکشن یہاں پہ دس کے جگہ کیا آجے گا کنٹرول آجے گا کنٹرول کو کنٹرول میرے پاس آگے اب میں نے کہا کرنا ہے کنٹرول آ سوری ڈاکمو ڈاٹ کٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی کس میں اٹیچ کرنا ہے آپ نے آپ نے اس والے جو ہمارے پاس ٹیکسٹ بوکس ہے ٹیکسٹی میسیج ڈاٹ ویلیو پلس ایکول پلس ایکول اس لیے لگا رہا ہوں کنٹ کٹی نے اگر کچھ اس کے اندر ٹیکس لکھا ہو ہے تو وہ بھی ٹیکس رہے اور جس کنٹرول کا جو سمائلی آ رہی ہے وہ بھی اس کے اندر رہے کنٹرول ڈاٹ اندر ایسٹ ایمل اب اندر کنٹرول ڈاٹ اندر ایسٹ ایمل کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر اس کنٹرول فورجمبل کے در گیا انکر کا ٹائگ اس انکر کا ٹائگ کے اندر ہمارے پاس یہ والا کوڈ پڑا ہوئے تو اس کوڈ کو اٹھائے اور اس ٹیکسٹ بوک کے ساتھ کیا کر دیں اپینڈ کر دیں دیکھتے ہیں جی لیٹس سی کلک کیا اس کو کلک کیا یہ لکھے جی ایموجی سینڈ کر رہا ہوں میں اس کو میں اگر سینڈ بھی کروں تو یہ جا چکے ہیں اور جو رسیف سائیڈ ہے فورجمبل یہ رسیف سائیڈ میرے پاس پڑھی ہویا ہے یہ دیکھیں جی رسیف سائیڈ میں وہ رسیف بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو براہ ریفریش کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی رسیف سائیڈ میں وہ ہمارے پاس ایموجی آ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے ملٹیپل فورجمبل ایموجی اس کے اندر ایڈ کرنے ہے تو وہ کیسے ایڈ کریں فورجمبل اگر آپ خود بھی ہارٹ کوڈ بھی کر سکتے ہیں ون بے ون یہاں سے کاپی کریں کوڈ اور ٹھیک ہے ون بے ون یہاں سے کاپی کریں کوڈ وہاں پہ کرتے جائیں لیکن اگر آپ کو ڈیویلمنٹ آتی ہے تو سب کچھ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ایک لوب کی مارا یہ آپ کے سارے سارے ایموجی تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہوگا اس کو میں کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ فنکشن بنائیں لوڈ آل ایموجی جب یہ پہ لوڈ ہوگا تو یہ بہلا فنکشن کال ہو جائے گا فرسٹ ٹائم اس کے اندرہ کیا کرتا ہوں میں ایموجی ایک ویاریبل بنایا ٹھیک ہے فار لوب لگی وار i is equal to اب یہاں سے سٹارٹ کرنا دیکھیں یہاں پہ لیکن ہے یہاں سے سٹارٹ کیا ہے i less than equal to کان تک جانا بھی اس نے یہاں تک جانا ہے ٹھیک ہے اور کیا کرے i plus plus ہو ٹھیک ہوگا اب اس ایموجی میں کیا آئے گا یہ وہاں کوڈ آئے گا یہاں سمس کو کٹ کر رہا ہوں یہاں پیسٹ کر رہا ہوں سوری یہ چیز ویسے کہ ویسی رہے گی یہاں پہ آپ کا کوڈ آ جائے گا وہ فور زیمپل آئی کی ویلیو آ جائے گی جو آئی کی ویلیو ہے یہ کہ اگر اگر رنڈر 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 کرتا جائے گا اور آخر بار جب رنڈر ہو جائے گا تو ہم نگر کرتے ہیں اس ٹیپ کا ہم پرٹیکلر نام دے دیتے ہیں وہ آلڈڈی ہے اس کا سمائلی ڈاکمو ڈاٹ کٹ ایلیمیٹ بائی آئی ڈی سمائلی ڈاٹ انہر ایش ڈی ایمیل اور انہر ایش ڈی ایمیل کے اندر ہم نے کیا دیتے ہیں امو جی والا ویریبل دیتے ہیں ہم کو کرے سارے جتنے بھی امو جی وہ اس کے اندر ایڈ کرے گا اور اس ڈیپ کے اندر پرینڈ کر دے گا لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہمارے ساتھ میں نے اس فنکشن کو کال ہی نہیں کرایا اچھا یہ اون لوڈ پر چلنا ہے تو اس فنکشن کو کاپی کریں اور یہاں پہ ہی کال کر لیں جب پیج لوڈ ہوگا تو یہ بھلا جو ایمیج فنکشن نے کال ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اس نے کافی کچھ لیا ہے یہ ہو 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 خاصی سارے ایمیجی اٹھا گی لایا ہمیں وقف وقفے سا کرنے پڑھیں گا عیدھنگ اس میں سے کچھ بریک بھی کیوں انہوں نے سروڈی ویکٹی ورائی ہے سامان ٹونٹی ایٹھ 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 نائن ٹھئی ٹھئی ٹھوٹی وان پیفٹی وان پیفٹی وان فیٹی یہاں تک دیکھیں سیم ہے ٹوال ایٹ فائف سکس سیمن ٹھیک ہے اس کے بعد سیمٹی سیمن سٹارٹ ہو رہا ہے سیمٹی سیمن سے آگے چل رہا ہے سیمٹی ایٹ سیمٹی نائن ایٹی پھر اس کے بعد یہاں پہ رینڈم آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں تک چلاتے ہیں صرف لوب کو یہاں ٹھیک ہے اور انہوں نے ادھر سائز بھی دیا ہوا تھا ہم سائز کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ فاؤنٹ سائز دیا ہوئے اس فاؤنٹ سائز کو ہم بھی یوز کر سکتے ہیں میں جاناں سے کپی کرتا ہوں اس کو اور ادھر آگے پیش کرتا ہوں فاؤنٹ سائز ہنڈر پکسل اس کو ریفریش کریں دیکھیں کیا آتے ہیں سائز ریفریش کریں دیکھیں نانسی 22px یہ لیں جی ٹھیک ہے جی جون سا مرضی آپ ایمیجی ایڈ کریں اس کے اندر یہ لیں یہ لیں ٹھیک ہے جی اور یہاں سے اگر آپ اس کو جب انٹر کریں گے تو it will gone to the other person تو آج آپ کو میں نے ایمیجیس کو بھی سینڈ کرنا بتایا from one place to another place ٹھیک ہوگا امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے آپ پر کمپلیکس پرولم بتایا کریں اس کو میں ایزی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ایمیجیس ایڈ کرنا کسی نے سکھائے ہوں گے کسی بھی یوٹیوب یوٹیوبر نے یا کسی بھی اس چینل نے تو خوبصو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ایمیجیس کو کیسے ایٹ کرنے تو اسی طرح آپ مزید ایمیجیس بھی آئی کر سکھیں شیپ کے اندر آپ شیپ والی ایمیجیس جہاں پر ایٹ کر لیں اس کے دیکھ لیں اس کی جو نمبریگ اس کا کوٹ کہاں سے کہاں سٹارٹ ہو رہے تو آپ کو میں نے لوجک بتا دی ہے ایٹس اپ تو یو آپ اپنی کیسی اس چیز کو ہنڈل کرنا ہے ایٹس اپ دی ہے